موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس سلطان المناظرین مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے انیس سو بیس میں میاں رحم بکش کے گھر میں جنم لیا آپ رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ دینی علمی عدبی اور روحانیت کے اعتبار سے بلند وقام رکھتا تھا آپ نے افتدائی اسری تعلیم کے بعد اپنے چچا محدی سے زمان حافظ محمد عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں علوم اسلامیہ کی تکمیل کی حافظ صاحب جس دور میں حصول تعلیم میں مصروف و مشغول تھے وہ دور مناظروں کا دور کہلاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے مناظروں سے متاثر ہو کر ہزاروں ہندو عیسائی حلقے بغوش اسلام ہوئے اب بھی ان کے مناظرے فتوات اہلِ عدیث المعروف میزان مناظرہ کے نام سے کتابی شکل میں مجود ہیں انیس سو پینتیس میں برطانوی استعمار نے برے سغیر کو ایک دستور دیا انیس سو سنتیس میں اس کے تحت انتخابات میں کانگریس کو سارے ہندوستان میں غلبہ حاصل ہوا انیس سو انتاریس میں مسلم لیگ نے الہیدہ اسلامی مملکت کے قیام کے لیے قرارداد کی صورت میں مطالبہ پیش کر دیا یہ وہ دور تھا کہ بطلِ حریت حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کے مہاں جذبات سرعیہ کی بلندیوں پر تھے آپ نے مسلم لیگ کی سیاسی سرگریوں میں بھرپور حصہ لیا ان کو مسلم لیگ روپڑی کا صدر منتخب کر لیا گیا زلہ امبالہ میں بہت کام کیا تقریروں اور تحریروں کے ذریعے آمت الناس کو مجوجہ مملکت پاکستان کا ہم نوہ بنایا ان کی محنت کا مذر تھا کہ انیس سو چھالیس کے الیکشن میں روپڑ شہر میں مسلمانوں کے پندرہ ہزار ووٹوں میں سے صرف ایک ووٹ مسلم لیگ کے خلاف گیا موصوف تحریک آزادے کی سرگریوں کی بنا پر قیدو بند کی صحبتوں سے بھی دو چار ہوئے چنانچہ پینتیس رفقہ سمیت ان کو امبالہ جیل میں پابندے سلاسل کیا گیا مہاں حافظ صاحب کے حکم کے مطابق ازانوں کا سلسلہ شروع کیا گیا جو کہ ایک ہندو سپریٹنڈنٹ جیل کو نقابل برداشت تھی مگر اسے بھی مفائمت کے سوا کوئی دوسری راہ نظر نہ آئی اس مقدمے میں حافظ روپڑی رحمت اللہ علیہ کو سات سال قید ہوئی تھی مگر بعد میں مسلم لیگ اور حکومت کے مابین معاہدہ تیہ پانے کی وجہ سے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی استقلال پاکستان سے چند روز قبل روپڑ کے ہندو ایز ڈی ایم لکشمی نے یہ حکم صادر کیا کہ حافظ عبدالقادی روپڑی جہاں نظر آئے اس کو گولی مار دو مقصود اسے مسلم لیگ کو کمزور کرنا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا تقسیم ہند کے موقع پر حافظ روپڑی مرہوم کو انتیائی کٹھن آلات سے دوچار ہونا پڑا کہ ان کے خاندان کے سترہ افراد دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور ان کے خاندانی بہت بڑی اسلامی لائبریری اسلام دشمنوں نے آگ لگا کر خاکستر کر دیا جب کبھی آپ خاندان کے افراد کی شہادت اور لائبریری کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھوں سے بے ساکتہ آنسو جاری ہو جاتے تھے دوستو حافظ عبدالقاضی روپڑی رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک واقع شہدت سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مندوستان سے اجرت کر کے آ رہے تھے تو ہمیں راستے میں ایک عورت خون میں لطپد پڑی ملی جسم کے کچھ اعزا کٹے ہوئے تھے وہ عورت اپنے خون سے ایک پتھر پر لکھ رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے قریب گیا اور سنبھال کر اٹھا کے بٹھایا اور پوچھا کہ اے بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اس عورت نے بتایا کہ میرے ماں باپ بھائیوں بہنوں کو شہید کر دیا گیا ہے میری بہنوں کی عزت لوٹ کر ان کو نہر میں پھیک دیا گیا میرے پاس آئے میری عزت لوٹنے کے لیے تو میں نے ٹوکے کے ساتھ ان پر حملہ کیا دو بندے زخمی کیے پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا میرے جسم پر تیل ڈال کر مجھے آگ لگا دی میرے جسم کے کئی عزا کار دیے گئے حافظ عبدالقادی روپڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹا اگر تُو چاہے ہم تجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ عورت کہنے لگی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بس موت بالکل قریب ہے کوئی بات نہیں میرے ماں باپ شہید ہو گئے میرے بھائی شہید ہو گئے میری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی پر بات یہ ہے کہ بہت خوش ہوں کہ پاکستان بن گیا کہنے لگی جاؤ پاکستانیوں میرا پیغام پاکستانیوں کو دینا اور کہنا کہ سلام ہو پاکستان کو پاکستان کا مطلب یاد رکھنا لازمی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سب کو کہہ دینا کہ اس ملک کی بقا کا خیال رکھنا اس ملک کے لیے بہت عزتیں گوائی گئی بہت سے لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے دوستو اس گھرانے کی علمی اہمیت کی وجہ سے سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز سے ان کے گہرے تعلقات تھے حافظ عبداللہ محدیس روپڑی رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب کے متعدد دورے کیے جب کبھی آپ سعودی عرب جاتے تو آپ کو سرکاری مہمان کے طور پر ٹھہرایا جاتا بہت اللہ شریف میں اور مجید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو دروس کی خصوصی اجازت تھی چھ سال تک آپ بیمار رہے اس دوران بیرون ممالک سے پاکستان آنے والی شخصیات میں سے امام کعبہ الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل اور قائم مقام ولی اہد شہزادہ عبداللہ کے نمائندہ اور دیگر کئی رہنما آپ کی عیادت کے لیے آپ کی رہجگاہ پر تشریف لائے چھ دسمبر انیس سو نینانوے کی شام گروب آفتاب کے ساتھ ہی حافظ عبدالقادی روپڑی رحمت اللہ علیہ بھی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جودہ ہو گئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے آمین موسیقی